ایجیبی سرکار مردہ واد مردہ واد مناورلال سرکار مردہ واد ایجیبی سرکار مردہ واد مردہ واد ہم اس کا دلکہ وراث کر رہے ہیں اور اس عمقیبانی سرکار کو تدکہل اس کی مسیحہ دینا دے ہیں اس مجھے کو لے کر آج یہ دوست پرکش کیا ہے اس میں آپ یہ آندولن کرنا پڑا آندولن دیکھو تیتھل میں مہیر بھوچ پرتیہار جی کی پرتیما ستری سمراج بھوچ پرتیہار جی کی پرتیما کے آگے بجر سبح لگا دیا یہ سمجھ سے رات پوچھ سماج پچھلے قریب دس دن سے اس پورے گھرم کرم سے سرکار کو اپتی لگاتا درد کروا رہا تھا کئی بار وہاں گئے بی سی صاحب یا ایجی ایم صاحب کے مادم سے سرکار کو اپن دیا گیا کہ مہا پروش کسی جاتی کا نہیں ہوتا مہا پروش کسی نہ کسی جاتی میں تو جنم لے گا سکتی لیکن مہا پروش سب ہی برادری کے لیے ہوتا مہا پروشوں کو وقتی تو کو گھون کرنا ہے ان کے وقتی تو کو چھوٹا کے میں لیکن سرکار نے چھتری سماج کی مان کو نہ مانتے ہوئے جان پوچھ کے اس پر جاتی سوچک سبت گیا جس سے ناراج چھتری سماج میں روز پرکٹ کر رہا تو سرکار نے چھتری سماج کے لوگوں کے اوپر لاغی چاپ پی آسو گانس کی گوڑے چھوٹے جس میں کئی لوگوں کو چھوٹے آئی گھنبیر چھوٹے آئی لگ بگ تین سو لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا ہارڈ چارجز لگائے گے مکت میں درج کیے گے اس بات سے ناراج پورے سرل سماج کے بائیوں اور ساماجک اور راجنیتک لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ سرکار کی جلت اور دمنکاری نیتی کے بیروز میں پورے ہارینا پردیس اور دیس میں سرکار کا بیروز کیا جائے گا تو اس نے اتیاس کار کروائے ہیں یہ جنتہ جانتی ہے اور سمجھا تو ہزار دوویس میں اس کو جواب دے گی اب تینے کیا کیا ہے سرپانچی سنے لاخی تارج کروائی دیڑیٹ بائی سنے لاخی تارج کروائی سرکاری سماج نے اس نے تراب کر دیا کسانوں پر اس نے لاخی تارج کروائی اس نے جو کام نہیں کرنے جو وہ کر دیئے اب دیکھو نیا چہرہ کس کو لیتے ہیں اس کو آپ سماج کو بتائید سماج کیا جانتی ہے سماج کیا جانتی ہے سماج کیا جانتی ہے یہ 19 تارک کو کتھل میں ایک ویشیش سماج کے دوارہ مہر بوضی کی مورتی کے پیچھے جاتی سوچک سبض لگایا گیا جس کے لیے وہاں کے لوکل راجبود پرتنیدیتوں نے سرکار کے ساتھ لگ بک دس دن تک بات کی لیکن سرکار نے جان بوز کر اس سماج میں جاتی ہے جہر گولنے کے لیے یہ کام جان بوز کر کیا اور راجبود سماج کے لگ بک تین سو لوگوں کو ارسٹ کیا گیا ان پر لاتھی چارٹ کی گئی ان پر آسو گیس کے گھوڑے چھوڑے گئے اس کا ویروض کرنے کے لیے اب ہم آج اٹیلی کے اس چوک میں مانورلال خٹر کا اس بی جے پی سرکار کا پتلا پھونک رہے ہیں اور سرکار سے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ جب ایک سال پہلے ایسا ہی پرکرن گازی آباد میں ہوا تھا اور سرکار کو چیتا دیا گیا تھا کہ کسی بھی مہاپورس کی مورتی کے آناورن میں کوئی بھی جاتی سوچک سب نہیں لگے گا تو پھر یہ سرکار ایسا جان بوز کر اس سماج کو باٹنے کے لیے جاتی سوچک سبزوں کا استعمال جان بوز کر رہی ہے اپنے ووٹ بینک کے فائدے کے لیے سبھی جاتیوں کو آپس میں لڑا رہی ہے جب سے یہ سرکار سبتہ میں آئی ہے تب سے آپ دیکھو ہر جاتی کو کسی نے کسی دوسری جاتی کے ساتھ لڑانے کا کام کر رہی ہے اور ہم اس سرکار سے یہ سپسٹ نردیش دے رہے ہیں کہ راج پوت سماج کا جو پچانوے پرسنٹ بوٹ لگ بگ بی جے پی کو تھا اب ایک بھی بوٹ بوشے میں بی جے پی کو نہیں دیا جائے گا اور برسک ویروت کیا جائے گا ہر بی جے پی نیتا کا ویروت کیا جائے گا چاہے وہ ایم پی ہو چاہے ایم ایلے ہو اور وہ کسی بھی کاسٹ کا ہو سب کا ویروت کیا جائے گا ہم سرکار سے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ جب اس طرح کے ماملے ویچارہ دین ہے جو سمرات مہر بوز کی مورتی کا ناورن ہے یہ جو گلت طریقے سے کیا گیا اس بارے میں سمرات مہر بوز کے ونسج جو کی ناگود گردی کے ویراست پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا وہاں پر کوٹ میں ماملہ ویچارہ دین ہے جب اس طرح کے ماملے کوٹ میں ویچارہ دین ہے تو پھر سرکار جاند بوز کر جاتی زہر گھولنے کے لیے اپنے ووٹ بینک کے فائدے کے لیے اس سماج کو آپس میں کیوں لڑانے کا کام کر رہی ہے بھائیوں آج مہندرگڑ میں شیر سنگھ رانہ کی پارٹی آر جی پی کے راکیش تور کے نترتب میں شتریہ سماج دوارہ بیجی پی آر ایس اس کا پوتلا فکا گیا اور شتریہ سماج دوارہ چتابنی دی گئی اور آج بہت ہی بڑا پوٹیسٹ جو مہندرگڑ شہر میں کیا گیا تو بھائیوں شتریہ سماج پر چار بار چار بار گلت چیزیں ہو چکی ہیں پہلی دادری میں پھر سہارمبور میں آر ایس اس دوارہ پھر اس کے بعد جمونہ نگر اور اب جوکی کیتھل میں ہوئی ہے تو بھائیوں سبی سے آگ رہا ہے اور ہر شتریہ کو پتا بھی ہے کہ جتنے بھی بیجی پی آر ایس اس کے جوڑے لوگ ہیں وہ بار بار شتریوں کا اپمان کر رہے ہیں ہمارے پرکوں کا اپمان کر رہے ہیں پھر ہماری ان کو بیلیو ہی نہیں ہے انہوں نے ان کی جو بڑی وہ نکالنے دی اور شتریہ سماج پر فرجی لاتھی جارج کیا نہ ان پر جنہوں نے کیا ان پر شتریہ سماج کے لوگ کیس کریں اور جتنے بھی بیجی پی آر ایس اس کے شتریہ ہیں وہ اسطیفہ دے چکے ہیں کیتھل میں اور باقی بھی جلے کے جتنے بھی شتریہ ہیں پورے بارت کے وہ بیجی پی آر ایس اس سے شوڑ کر اپنی شتریوں کی اپنی باٹی آر جی پی شیر سنگھ رانا کی پارٹی کو جوائن کر لیں کیونکہ یہ ہی شتریوں کی واج اٹھا سکتی ہے باقی کوئی واج نہیں اٹھا سکتی اور جہاں پر ہمارا سرسوک ہوگا ہمارا پر باہولک سنکھے کو ہوگی چاہے ہمارے دس ایمیلے ہو بیس ایمیلے ہو کوئی تو بولے گا نا بیجی پی کا ایک بھی شتریہ ایم پی شتریہ ایمیلے کوئی بھی نہیں بولا تو پھر کیا کرنا ہے ان کو کیا کرنا ہے